موسیقی نمشکار عذاب ست سرکال میں نریش کوشل دینک اردھ پرکاش میڈیا گروپ کے عور سے آج ایک بار پھر پرمکھ سماعتر پتروں کی سنگچپت سمکشا کیونکہ وہ سمکشا اس لیے سنگچپت آج ہم بات کریں گے برودہ اپ چناب کو لے کر برودہ اپ چناب کی حالانکہ کوئی تیسی گھوشت نہیں کی گئی ہے لیکن دوربھاگی سے آج کے دن ویبن پارٹیوں کے بہت سے نیتہ جن کی جمعہ داری لگائی تھی ویبن پارٹیوں نے وہ کرونا سے سنکرمت ہو گئے ہیں یہ ایک دو نہیں ہے کافی بھاری سنکھا میں لوگ سنکرمت ہیں اور اس کا کارن کیا ہے اتی اتصا اور کرونا سے بچاو کے سرکشاتمہ قدم نہ اٹھانا اس پر ہم وشتار سے کریں گے چرچہ لیکن اس سے پہلے سنکشت سماچاروں کی سمکشہ کرتے ہیں پہلے لیتے ہیں ارث پرکاش ارث پرکاش کا مکھے سماچار لداخ کو لے کر ہے کہ سیما ویباد پر سرکار نے چین سے کہا کہ آگے کا راستہ بادشی سے ہی حل ہوگا یہ بات انہوں نے دو ٹک کہہ دی اس کے علاوہ ایک اور سماچار پیپرلیس ہوگا ہریڑا کا پی ڈیو ڈی ویباد اور پنجاب کی سرکل لیتے ہیں بھارت روس میں ایکے فورٹی سیون اور ایکے دو سو تین کی ڈیل فائنل آپ جانتے ہیں کہ پرترکشہ منطری بھارت کے راجناس سنگھ روس گئے ہوئے ہیں اور ان کے جانے کے بعد ہی یہ سمجھو ہوا ہے اور یہ جو ان کا دورہ ہے راجناس سنگھ جی کا یہ چین کے ساتھ چل رہی تنہ تنہی کے بیچ اس کا بہت مہتو بڑھ جاتا ہے دینک بھاسکر کی بات کرتے ہیں اس کی جو ہیڈ لائن اس کی جو سرکھیوں میں خبر ہے مہا ماری کے کارن دو ہزار اکیس تک چار پوائٹ سات کروڑ اور محلائیں گریب ہوں گی یہ بڑا دکھت سمجھ جا رہا ہے اور بڑا بھیاوے بھی ہے آج وشب میں جو عرص ویوستہ کی خاص کر کے بھارت میں جو عرص ویوستہ کی تیرم راتی حالت ہے امروزالہ کی بات کرتے ہیں اس کا جو ہیڈ لائنس ہیں اگلے آدیش تک خاتوں کو ان پی اے گھوشت نہ کریں بینک یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا اور اس کے ساتھ ہی آج سماج کی خبر کی ریکارڈ تور انیس کوویڈ انیس کوویڈ کے جو ریکارڈ تور سنکھیا کیا ہے چوراسی ہزار کیس یعنی کہ اب تک کا سب سے بڑا اچھال تو یہ بڑی گمبیر بات ہے یہ دینک ٹربیون اس کے علاوہ دینک جاگرن دینک جاگرن نے کہا ہے بھارت کی دو ٹوک چین کی چال سے بگڑے ہیں حالات تو یہ تھی مکھے شرکھیاں بھن بھن ہندی کے جو سماچار پتر ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو جیسا کہ آگے بھی بتاتے ہیں کہ دینک ارچ پرکاش میں ہم ایک پاکٹ وینگ کارٹون ٹائپ کہہ سکتے ہیں آپ ایک مکتک دیتے ہیں ایک چند رچنا دیتے ہیں جو ایک طرح سے آج کی پرستیتیوں پر ایک تھوڑی گہری چوٹ ہوتی ہے ہلکی فلکی چوٹ ہوتی ہے یہ ہم اپنے پروگرام کے سماپن پر آپ سے سانجا کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں بروضہ کے اپس چناپ کو لے کا سب ہی جانتے ہیں کہ جو کانگرس کے نیتا تھے بیو برد نیتا کرشن ہڈا ان کے دھیانت کے کارن یہ سیٹ کھالی ہوئی ہے بروضہ کی ہی نہیں دیش کے اور راجیوں میں بھی بہت سے ویدانشوہ حلقوں کی جو سیٹیں ہیں وہ ون ون کارنوں سے کھالی ہیں اور چناپ آیوک جو ہے وہ اس ان سبھی جگہ کے جو چناپ ہیں ان کی تیاری میں جھٹا ہوا ہے اور کیونکہ کرونا کا دور چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی ایسے راستے تیار کر رہے ہیں یا ایسی نیتیاں بنا رہے ہیں تاکہ جب چناپ کے لیے لوگ آئیں تو وہ کرونا سے سنکرمت نہ ہو پائیں یہ خنشت کرنے کے لیے ابھی تک تیسیاں جو ہیں چناپ کی وہ تیار نہیں ہو پائیں لیکن پھر بھی بروزہ جو سونی پت جلہ میں پڑتا ہے بہت ہی ایک طرح سے جات لینڈ ہے اور بہت ہی جو شکریہ وہاں پہ جو راج نیتی چل رہی ہے اور یہ پہلے یہاں سے کانگریس کے اور پہلے نہیں اس سے پہلے بھی جیادہ تر کانگریس کے جو ہیں کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ چناپ جیتے رہے ہیں اتنا ہی نہیں دیوی لال کی پارٹی اس کا نام بھلے ہی انڈین نیشنل لوک دل رہا ہو یا اس سے پہلے دوسرے نام رکھے ہو ان کے بھی کئی بار یہاں سے جو امیدوات جیتے رہیں تو بروزہ جو کشتر ہے اس میں گوہانا کے علاقے میں آج کل جو سنکرمن کا جو دور ہے بہت ہی تیجی سے پیل رہا ہے بڑے سنیوکی یا درباقی کی بات کہیں گے کہ جو پارٹیوں کے لوگ جن کو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جن کو تینات کیا جاتا ہے بھن بھن کاموں کے لیے وہ بھی سنکرمنت ہوتے جا رہے ہیں چناپی جنگ کا جو بگل بزنے کے ساتھ ہی جو ہے دونوں پکشوں کے بیچ ایک بھنکر جنگ ہے اب پکش اس میں ایک پکش تو ہم کہیں گے کہ جو نیتا لوگ ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوں دوسرا پکش سیاست نہیں ہے دوسرا پکش ہے کرونا سنکرمن ابھی جو چناوی یدھ ہونا ہے اس سے پہلے یہ یدھ شروع ہو گیا ہے کرونا ورسے سے عام جنتہ یا کہیں جمعیدار جو نیتا گر تو یہاں جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پرکرٹی کے جو مہا ماری ہے اس کو لے کر یہ عجب سنیوگ یہ دیکھئے کہ ران بھومی میں جس کسی سیاست دان کو یہاں سینہ پتی اپسینہ پتی بنائے جاتا ہے کسی کو سارتھی بنانے پر وچار کیا جاتا ہے اسے کرونا وائرس اپنی چپیٹ میں لیتا چلا آ رہا ہے ستہ روڑ بھاجپا کے شبر میں تو نیراشہ کا عالم کچھ زیادہ ہی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس کے کئی رن نیتی نردھارک لوگ کرونا پوزیٹیو پائے جا چکے ہیں سب سے پہلے تو اس چناب میں بھاجپا کے جو جرنیل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مکھے سینہ پتی جو تھے وہ مکھے منتری منوہ لال خٹر شویم ہے جو کہ کرونا پوزیٹیو پائے جانے کے کارن آج گڑھگامہ میں میدانتہ اشکتال میں زیرے علاج چل رہے ہیں اسی بیچ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کرشی منتری ہیں جے پرکاش دلاغ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ان کو چناب پروہاری بنانے کا نرنہ لیا گیا لیکن درباگے سے وہ کرونا سے پیڑت ہونے کے بعد اب وہ ایکان تواز میں جا چکے ہیں یہ تو آپ سبھی بلی بانتی جانتے ہیں کہ برودہ جاٹ لینڈ نرواتین خیطر کے روب میں پہچانا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے ایک بہت ہی دگج جاٹ نیتہ حبلے ہی وہ نردلی ودھائک ہے رنجیت سنگھ چوٹالہ ان کو اس چناب کے لیے دینات کیا گیا اس حلقے میں ان کو کئی بار جانا بھی پڑا جو کہ بجلی منتری بھی ہیں اس کے علاوہ کرنال سے سنسد سنجے بھاٹیا جو کچھ سمیں پہلے سنکرمیت ہوئے تھے لیکن اب بھی احتیاط برت رہے ہیں اور ابھی تک وہ اکانت باس میں چل رہے ہیں اب بات کرتے ہیں سونی پت بھاہجپا کے جلہ ادھیکش ایمی بیدھائک پندت مہنلال بڑھا جی کے وہ حال ہی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہیں سونی پت جلہ کے ادھیکش چنے گئے ہیں اور رائے سے وہ بھاہجپا کے ویدھائک بھی ہیں بھگوان کی ان پر اپار کریپا ہے وہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرگرمی جرور دکھا رہے ہیں لیکن پارٹی کے جو پورو جلہ پردھان ہے دھرمویر ناندل وہ جو ہے وہ بھی کرونا کے پرکوپ سے گرست ہو چکے ہیں اتنا ہی نہیں یہاں بھاہجپا کے میڈیا پرواری اچھوک چھابڑا بھی مہا ماری کی چپیٹ میں آنے سے نہیں بھاہ سکے ایسا نہیں کہ کرونا کے کرونا سے گیر بھاہجپائی جو ہیں وہ شرکشت بچے ہوئے ہو انڈین نیشنل لوکدل کے جلہ پردھان سرندر چھکارا ان کی پتنی اور بیٹا بھی جو ہیں وہ کرونا سے پوزیٹیف پائے جانے کے بعد کوارنٹائن ہو چکی ہیں ادھر اب کانگریس کو لے لو پورو منطری بپندر سنگھ ہڈا نے اپنے اس کانگریسی گھڑ پر دوبارہ وجہ پانے کے لیے سونی پت سے اپنے بڑے ہی تیج ترار ویڈھائک سرندر پنوار کو ہلکے میں تینات کیا لیکن سرندر پنوار کے سپتر اور ان کے دو سار تھی یعنی کہ ایک ڈرائیور اور ایک گرنمنٹ دونوں نے کرونا سے پیڑت پائے گئے جس کے قرآن پموار شاہ خود بھی احتیاطی طور پر جو ہے ایکانت واس میں جانے کو مجبور ہو گئے ہیں کرونا کے اس بیابے دور میں گوہانہ کا ریسٹ ہاؤس جہاں چناوی چہل پہل جوروں پر چل رہی تھی آج وہاں اکہ دکہ بھر کر دکھائی دے رہے ہیں اسی بیچ کانگریس شیور سے راج شوہ سانسد اور کانگریس شیور پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے صدر سے دپندر ہڈا وہ بھی یہاں پہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں بیتے دن انہوں نے یہاں کے کچھ گاموں کا دورہ کیا اسی طرح انڈین نیشن لوکدل کے پردھان مہا سچیب آبیہ سنگھ چوٹالا بھی جو ہے وہ آنے والے رویواری یعنی کے چھے سیتمبر کو وہ یہاں کا حلقے کا جو ہے وہ مورچہ بندی سنبھال لیں گے چودری آبیہ سنگھ چوٹالا کے جو پتر اردیو چوٹالا ہے وہ پہلے سے ہی یہاں پہ شکری ہیں ادھر جان نائک جنتہ پارٹی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن شرکار چلا رہی ہے اس کے جو نیتہ ہیں ڈاکٹر آجہ سنگھ چوٹالا وہ بھی جو ہے اسے کھیتر میں آ کر گھوم چکے ہیں اور جہاں تک سوال ہے کہ مورچہ کون سنبھال لے گا ججبہ کی اور سے وہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ آجہ ڈاکٹر آجہ سنگھ چوٹالا کے چھوٹے سپتر دیگویزہ چوٹالا جو ہیں وہ بروضہ کی کمان سنبھال لیں گے ایسا بھی نہیں کہ بھاجپا نیتہ اور ورکر ہی یہاں پہ کرونا کی وجہ سے نشکریے ہو گئے ہوں دوسری پارٹیوں میں بھی ایسا جو نراسہ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے پائی گئی ہے بھاجپا کے جلا دیکھشے اور رائی کے ودائق جیسا کہ میں نے بتایا پندت محلال جی وہ پھر بھی اپنے دلبل کے ساتھ کافی سکریے دکھائی دے رہی ہیں گوہانا کے بروضہ روڈ ستھت راج گھرانہ بینکٹ حال میں جہاں پچھلے دو ہفتے پہلے بھاجپا کی اور خوب چہر پہل تھی وہاں پر اب اکہ دکہ ہی ورکر جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں یہی حال کانگریس چیک خیموں میں بھی ہے اور انڈین نیشنل لوگ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے دالم آنے والے جو دن ہیں جیسے دپندر ہڈا یا ابہ سنگھ ٹوٹالا اجائے سنگھ ٹوٹالا جس طرح کی ان کی آنے والے دنوں کے کارکرم ہیں اگر انہوں نے بھی اسی طرح سے کرونا کی لاپروہی برتی جیسے کہ سنا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت سے لوگوں نے ایسی جو ہے لاپروہی برتی ہے اور جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یا جیسے ماسک لگانا ہے اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں کہ یہ پتا چلا ہے اگر دوسری پارٹیوں کے جو ورکر ہیں یا نیتہ ہیں وہاں بھی ایسی لاپروہی دیکھے گئی تو جو نراشاج راج گھرانہ بینکٹ ہال میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ورکر اور نیتہوں میں ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں میں بھی ہو اس کے لیے ہماری طرف سے ہمارے ہمارے چینل کی طرف سے بھی یہ سندیش ہے یہ اگر ہے کہ برودہ اپس جناب کو صحیح ڈھنگ سے چلتا رکھنے کے لیے ہمیں سب کو کرونا کے برودہ احتیاطی پاک جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے اس کے ساتھ ہی کارکرم کے سماپن پر ہم جیسے کہ ہم نے واحدہ کیا ارث پرکاش کا جو پولم ہے ٹینشن کلاش اس کی دو پنگتیاں آپ کو سنانا چاہیے خبر ہے جس کسی خبر کے اوپر ٹپنی ہوتی ہے خبر ہے کہ سنشد کے مانسون ستر میں پرشن کال نہیں یعنی کہ اس بار جو کارکرم بنا ہے جو ابھی شروع ہوگا مانسون ستر سنشد کا اس میں جو پرشن کال نہیں ہوگا تو اس کو لے کر ویروتی جو پارٹی ہیں ویپخش ہے اس میں بڑی پریشانی ہے اور وہ بڑی اس بات کی الوچنا بھی کر رہے ہیں تو اسی کو لے کر جو ویپخشی دل خاص طور پہ ہوتے ہیں پرشنوں کا وال ہوتا ہے ان کے اندر بھرے پڑے ہوتے ہیں کہ اپنے جو سرکار کو بتانا ہے یا اپنی کوئی شکایتیں ہیں یا کوئی اپنی مانگیں ہیں وہ رکھنی ہوتی ہیں پرشن کال میں تو اگر وہ ان کی اندر سے وہ پرشن نہیں نکلیں گے تو نیچرل ہے کہ ایک مجاکیہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ پیٹ میں ویڈو ہائگر بڑھ ہو جاتی ہے تو اس کو لے کر ہے پیٹ پکڑ سانسد کہیں پرشن کریں گھمہ شان پیٹ پکڑ سانسد کہیں پرشن کریں گھمہ شان پہلے ماسک اونٹ پر پہلے تو مو کے اوپر ہی ماسک لگا ہوتا ہے اب کر دی بند جبان میں ریپیڑ کرتا ہوں پیٹ پکڑ سانسد کہیں پرشن کریں گھمہ شان پہلے ماسک اونٹ پر اب کر دی بند جبان کہ اب تو جبان بھی بند کر دی ہے اس لیے پرشن جو ہے وہ پیٹ میں گیس کی طرح ڈڑ بڑ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ کارکرم کو ہم اس محفت کرتے ہیں پھر ملیں گے نئے سواجیاروں کے ساتھ دھنے بات نمشکار